جی تو یہ نا شکیک شکیک کا نام سنا ہوگا جو بھائی جزائم کی طرف رہتے ہیں تو رات کا ٹائم ہے شاید میں آپ کو کلیر لی نہیں دکھا سکتا یہ جو دیوارہ ہے اس کو بولتے ہیں ہم چونک بور رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں بنائے گیا ہے سی پینٹ آئی پر رکھیں گی ہیں جیسے سمندر میں سی پینٹ ہوتی ہیں کھلی ہوئی تو وہ اس سے آگے بھی شروطیں گھرڑے ہوئے ہیں بھائی ادھر تو جانے دے جانے دے ابھی میں آپ کو دکھا رہا آگے لائٹن دیکھیں اچھا میں شکیک آپ کو نے چھوٹا سی وزٹ کروا دیتا ہوں گزر رہے ہیں یہاں سے تو آپ بھائی کو بھی چلو دیکھا دیتا ہوں یہ لائٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے آگے سٹی آگے شروع ہوگا یہاں سے صرف وہ سٹارٹ ہوا ہے اچھا فٹ پاس دونوں کے درمیان میں آپ دیکھ لیں کہ ایسی ماشاءاللہ خوبصورت قسم کی سجاوٹگی یہ پتھروں سے تو آپ لائٹنگ دیکھ لیں اوپر یہ وہ آخر تک جا رہی ہے بہت خوبصورت لائٹنگ ہے آ آگے سٹی شروع ہوتا ہے تو آپ آئیے کو سٹی بھی دیکھاتا ہوں یہ لائٹنگ آپ دیکھتے جائیں اچھا ایک کمال کی چیز یہاں پر یہ ہے کہ ابھی شہر سے پانچ کلومیٹر پہلے ہی یہ لوگ بول لگا دیتے ہیں بلدیا کے شہر کے نام لکھ دیتے ہیں شکیک بڑا کر کے خوبصورت ڈیزائن جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے والا دیوار دکھایا ہے یہ آگے بھی لائٹنگ ایسے ہی چل رہی ہے دیکھیں آ جاتی ہیں شکیک کی طرف تو آپ کو نیچے شاید میں دکھ اس مندر کی ویڈیو بھی ایک شاید ابھی تک دکھا چکا ہوں اسی ٹور کے دوران میں نے بنائی تھی اس طرح ایک کشتی کھڑی ہوئی ہے دیکھیں جی کافی خوبصورت ہے اور لائٹنگ گرہ ہے اس پر کی ہوئی ہے کیفیٹ ایڈیا بنایا ہوا ہے آپ یہاں پر بیکھ کر کافی بگرہ شاہی بگرہ بھی سکتے ہیں تو باقی تو آپ کا پتہ ہے جی شیشے بگرہ یعنی کہ شیشہ جو ہکا ہوتا ہے اس پر تو پبندی چل رہی ہے ابھی ورنہ اس کے کیفے بھی اکثر کھلے ہوتے ہیں اس ٹائم تو یہ سٹی شروع ہو گیا ادھر سے شکیک سعودی ریبے کا سٹی ہے ایک جزان کی طرف بلکل چھوٹا سا شہر ہے تو جو بھائی تو جزان کا وزٹ کرتے ہیں یا اس شہر میں رہتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے اور باقی نہیں جو بھائی آنا چاہتے ہیں یا بعد میں اگر آپ کا ٹور ہوگا تو آپ بھائیوں کو دکھا رہا ہوں میں آگیا کہ چلتے ہیں دیکھتی ہیں کیسا سٹی آگے بھی دیکھتے ہیں جی نہیں نہیں آگے دیکھ لیں جی اچھا یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ دوار ہے لائٹنگ بھی رہا ہے یہاں پر کتنی خوبصورت کی ہوئی ہے دیکھیں آپ تو سعودی ریبے کے ہر سٹی میں بہت زیادہ لائٹنگ کی جاتی ہے بہت زیادہ خوبصورت بنی جاتے ہیں اور خاص کر جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان پر خاص نظر رکھی جاتی ہے وہ ان پر بہت کام کیا جاتا ہے اچھا گاڑی میں میرے ایک دوست بھی ہے ساتھ میں تو وہ فون پر لگا ہوئے ساری اس کے لیے تو باقی آپ سٹی ہے جی ماشاءاللہ یہاں پر آپ کو مال مل جائیں گے بڑے بڑے ریدو فروت کے لیے مارکیٹس مل جائیں گی حیفہ سنٹر ہے جی دیکھ لیں آپ تو پانچ دور ریال والی مارکیٹ ہے اور بھی بہت سے مال بگرہ ہیں اس سٹی میں چھوٹا سا شہر ہے اس شہر کے حال سے مارکیٹ بگرہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی بہتر ہیں آگے بھی لائٹنگ بھی چل رہی ہے اگر آگے بھی مسجید یہ بہتر یعنی کہ اگر آگے بھی کچھ دکھانے والی چیز ہوئی تو آپ بھائیوں کو آگے بھی دکھاتا ہوں تو یہاں پر یہ سٹ ہی ختم ہو رہا ہے جی تو میں آگے جا رہا ہوں آگے درب ابھی آئے گا تھوڑی درب سٹی اس کی بھی ویڈیو بناوں گا لیکن اس کے میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو علیتہ سے شیئر کروں گا تو اس کے اوپر میں درب لکھوں گا اس پر شکیک جیسا کہ لکھا ہے تو آپ بھائیوں کو میں جتنے بھی سعودری ایبے کے جتنا میں ٹور کروں گا اتنے شہروں کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا یہ شکیک سے آگے نکلے نا آپ تھوڑا تو درب کی طرف یعنی کہ اس طرف جزان ہے تو یہ ایک دوارہ آتا ہے پانی والی ٹوٹی لگائی گی ہے جی بڑی جیسا کہ جدہ میں آپ کو پتا ہے یہ سائیکل چوک بنایا گیا وہاں پر سائیکل کھڑا کیا گیا ہے یہاں پر پانی کی ٹوٹی لگائی گی ہے بڑی کس لیے کیونکہ یہ پانی میں سٹیز ہے یہ ان کے اردگرد پانی ہے سمندر کے اندر یہ سٹیز بڑی ہوئی ہیں جیسا کہ شکیک ہو گیا درب ہو گیا جزان ہو گیا یہ سمندر کے اندر خطے ہیں ان میں ہی بھائی یہ ایسے عبادی بسی ہوئی ہے اور یہ سٹی ایسے عباد ہیں